اسلام علیکم میں ہوں محمد نصیر خان آپ دیکھ رہے ہیں یونیک آئیٹمز وزیر اخزانہ کا سکیل ایک تب بائیس کے ملازمین کی تنخواں میں اضافہ کا اندیا سکیل اپ گریڈیشن ڈسپیریٹی ریڈیکشن الاؤنس اڈھاک الاؤنسز بنیادی تنخواں میں شامل ہونے کی امید پیدا ہو گئی ہے آپ کو اس خبر سے آگاہ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید اپ ڈیٹس ملتی رہیں تو خبر ہے دنیا نیوز کی سال کے آغاز پر خوش خبری مشیر اخزانہ کا ملازمین سے وعدہ دس فیبرری کی کال سے پہلے تنخواں مراہت میں اضافہ کیا جائے گا وفاقی ملازمین کے انمائندے رحمان باجوا کو پین پنشن کمیشن اجلاس میں بلا کر یقین دہانی کروائی گئی مشیر اخزانہ شکر ترین نے سال دوہزار بائیس کے آغاز پر ہی سرکاری ملازمین کو خوش خبری سنانے کا وعدہ کیا ہے منگل کو پین پنشن کمیشن کے اجلاس میں وفاقی ملازمین کے انمائندے رحمان باجوا کو مدوب کر کے انہیں یقین دلایا گیا کہ وفاقی ملازمین نے دس فیبرری کی ایر جات کی جو کال دی ہے اس سے پہلے ان کی تنہوں اور مراہت میں اضافہ کیا جائے گا وزارت خزانہ کے ذمہ دار حکام نے روزمامہ دنیا نیوز کو بتایا کہ پین پنشن کمیشن کی سابق چیئرمین نرگس سیٹھی نے اسطیفہ دینے سے قبل ملازمین کے لیے عبوری پیکج کے حکومت کے سپورت کیا تھا وفاقی ملازمین کے ایر جات کے بعد حکومت نے قابل عمل سفارشات کو فوری قبول کرنے کا فیصلہ کیا حکوم نے بتایا اس وقت پانچ اڈھاک ریلیف تنہوں میں زم ہونا باقی ہیں امکان ہے کہ ان میں سے چار اڈھاک ریلیف جن کی شہرات چالیس فیصل بنتی ہے کو تنہوں میں زم کر کے نئے پیسکیل جاری کیا جائیں گے اور ملازمین کو ٹائم سکیل پروموشن اور وفاقی گریڈز کو صوبائی گریڈز کے مطابق اپگریٹ کرنے کے بعد حتمی اعلان دسمبر کے آخر میں کیے جانے کا امکان ہے ابوری پیکج یکم جنوری دوہزار بائیس سے لاغو کیا جانے کا امکان پیدا ہو گیا ہے یہ خبر تھی دنیا نیوز کی آپ کو امید ہے کہ آج کی یہ خبر جو ہے تو اچھی لگی ہوگی تو اس طرح کی مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے یونیک آئیٹمز کو سبسکرائب کریں تب تک نئی خبر سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں پھر کسی دن تب تک کے لیے اللہ حافظ